چنوا ہے کچھ کارکرتاؤں کو نیتاؤں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے عام آدمی پارٹی کے ایڈی نے ایرسٹ کیا ہے تو ان کا یہ معنی ہے کہ جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے ان کی پارٹی کو یہاں پہ جو ہے وہ کافی تکلیف ہوئی ہے کافی آکروش ہے جو یہاں کے برکرز ہیں عام آدمی پارٹی کے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے جو راجنیتک لیڈرز جو پلٹیکل لیڈرز ہیں ان کی بھی تکریہ اس کے سامنے آئی ہے ریاکشنز ان کے بھی سامنے آئے ہیں جہاں عمر اکلا نے کہا ہے کہ یہ ایک دبا ہے ڈیموگریسی پہ تو وہی راہل گاندھی نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے اور کہیں ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے اس کو کانڈم کیا ہے تو کل بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وقاہ رسلوانی نے بھی کہا تھا کہ یہ ہتھ کنڈے اپنایا جا رہے ہیں لیکن ان کو یہاں پہ جو ہے وہ پروٹسٹ نہیں کرنے دیا گیا ان کے کئی مورکورز جو ہے وہ ارسٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی جو ہے آپ ہمارے سامنے بلکل دیکھ رہے ہیں پریس کالنز سری نگر کا یہ ایریا ہے ابھی بھی یہاں پہ جو ہے پولیس یہاں پہ موجود ہے اور جو بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو یہاں پہ رکنے نہیں دیا جا رہا چاہا ہے ٹھیک ہے رہی ساتھ بنے رہی ہیں یہ شنگر سے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ابھی بھی لوگوں کو آنے کی منہ ہی ہیں اور ابھی بھی جمعوں کا روک کر لیتے ہیں راجندر ٹکو مائے سوگی مائے سجنے راجندر یہاں پر بھی عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہوں کو روکا گیا ہے آگے جانے سے اور ویروت پردرشن کرنے سے بلکل یہاں پہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ اکترت ہوئے تھے عام آدمی پارٹی کے جتنے بھی کارے کرتا ہے ایک منسپل پارک میں اور اس کے بعد اکترت ہونے کے بعد یہ مارچ کر رہے تھے بی جے پی آفیس کے سامنے پردرشن کرنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے آگے جانے نہیں دیا اور اس سلسل میں جتنے بھی کارے کرتا تھے انہیں پھر ڈیٹین کر لیا گیا اور ہمارے ساتھ یہاں کے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہے ہمیں ان سے بات کریں گے آپ سے جاننا چاہیں گے کیسے لیتے ہیں اس پردرشن کو آپ نے یہ پردرشن کیا کیوں دیکھئے it's so unfortunate ہم یہاں پر peaceful پروٹیسٹ کر رہے تھے ہم کو کنے نہیں دیے گیا ہمارے لوگوں کو ڈیٹین کر لیا گیا دیکھئے ہم کنڈم کرتے ہیں totally criticize کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے لیڈر کو اربین کیجریوال کو arrest کر دیا گیا مجھے بتائیے کہ اربین کیجریوال کا کیا خصور ہے کیا اس نے پورے اس نے health infrastructure کو completely change کر دیا then اس نے education system میں totally completely see change لائی یہ اس کا قصور ہے he is an honest leader کیا یہ اس کا قصور ہے دیکھے میں کہنا چاہوں گا جتنی بھی آپ جو سی سینٹر گورنمنٹ کیا کریے جتنی بھی cba ایک ایڈی کی جو rates پٹ رہی ہیں وہ 100 کی 100% ساری opposition پر پٹ رہی ہے ایسا کیوں بھائی مجھے بتائیے ایک بھی single bgb کا mla mp کیا اس پر raid پڑی ایک بھی مجھے بتا دیجے نہیں کیوں کیونکہ یہ targeting کی جا رہی ہے opposition کو ختم کیا جا رہا ہے that is very very bad میں ایک بڑی آپ کو example دینا چاہوں گا جو bridge busher ہے جو central government کا mp ہے minister ہے اس کے اوپر کتنے سنگین آروپ ہے کس نے لگائے ہیں وہ لگائے ہیں ہماری مہیلائنے female جو ریسلر ہے جو وارڈی ہے جنہوں نے ہمارے دیش کا نام پورے وشم میں مطلب اس کا نام اونچا کیا ہے جنڈال لہر آیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ harassment ہوا ہے وہ protest کر رہی ہیں جگہ جگہ رو ٹھیک ہے تو جمعوں میں بھی